دحمد و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن کی سیریز کا آج ہمارا یہ پانچ پانچ سفارہ ہے جو جس کے کچھ آیات ہم نے کل پڑھی تھی آج ہم اس کو آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ پانچ سفارہ مزید اس میں اللہ تعالی نے ہمیں مزید کیا کیا ہدایات دی ہیں اس سے اگلا پوائنٹ ہے ایک آیت ہے آیت نمبر ففٹی سکس کہ یہ جہنمیوں کے بارے میں یہ ذکر آ رہے کہ جب بھی ان کی جو سکن ہے ان کی جو جلد ہے وہ جل جائے گی ان کی جل ختم ہو جائے گی جل کے جہنم کی آگ سے تو ہم ان کی جل کو بدل دیں گے ہم ان کے اوپر نئی سکن چڑھا دیں گے نئی چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکتے رہیں لیا روک العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزا چکتے رہیں اس میں ایک سائنٹیفک پیلو ہے جس کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے یہ آیت لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نرز ہوتی ہیں ان کے جو سیرے ہوتے ہیں ان کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ ہماری سکن میں ہوتی ہے اس لئے ہماری سکن اس لئے ہماری جو سکن ہے وہ سب سے زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے اس سے یہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جتنا درد کی جو فیلنگ ہے وہ ہماری سکن میں ہوتی ہے اتنی ہمارے اندر نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی چیز ہمیں سکن پہ اگر ہماری جلتی ہے یا کوئی چیز لگتی ہے تو سب سے زیادہ درد ہمیں جو فیل ہوتا ہے وہ سکن میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی یہاں پہ یہ فرماریں کہ جب بھی ان کی جل جو ہے وہ یہ جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور ان کا عذاب جو ہے اس کی فیلنگ کم ہو جائے گی سکن کے جلنے کی وجہ سے کیونکہ وہاں کے نروز ختم ہو جائیں گے سارے تو ان کی درد کی فیلنگ کم ہو جائے گی تو ہم اسے کم نہیں ہونے دیں گے ہم دوبارہ ان کے اوپر ایک نئی سکن چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکتے رہیں جب تک اللہ تعالی چاہیں تو یہ یہاں پہ ایک سائنٹیفک پیلو ہے اس آیت میں اسلام کے سیاسی اصول کے بارے میں کل بات ہو گئی تھی تو اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں اطاعت رسول پر راضی ہو جانا یعنی ایمان کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے رسول کی اطاعت پر راضی ہو جائیں یعنی خوشی کے ساتھ رضا کے ساتھ اللہ تعالی کی اطاعت کریں فلا وربک اللہ یؤمنون اس آیت میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے مثال کے طور پر دیکھیں فلا پس نہیں وربک اور تمہارے رب کی قسم لا نہیں یعنی لا دو دفعہ ہے ایک دفعہ لا کہا نہیں اور وربک لا اور تمہارے رب کی قسم نہیں لا یؤمنون ٹھیک ہے فلا وربک اور تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اور یہاں تک کہ وہ جب ان میں جگڑا ہو جب ان میں کسی بات کا اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو آپ کی سنت کو آپ کے حکمات کو اپنا حکم نہ بنائیں یعنی ان کے ذریعے سے فیصلہ نہ کریں اور پھر یہ نہیں کہ کراہت کے ساتھ اس کو مانیں ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُزِهِمْ حَرَج پھر وہ انہیں اس میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ تنگی کے ساتھ نہ پسندیدگی کے ساتھ اللہ کے رسول کے حکمات کو مانیں بلکہ خوشی کے ساتھ اس کو مانیں جب تک کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا موت آ کر رہے گی اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتِ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی تو ہم لوگ جتنی بھی تدابیر کر لیں اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی کسی قسم کی ٹیکنالوجی اور کسی قسم کی سائنس ہمیں نہیں بچا سکتی موت نے برحال آنا ہے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے فوت ہو جائے ایسا آدمی بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جس نے کسی مومن کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں رہے گا سوائے اس گناہ کے کہ یہ گناہ جو آدمی کرے گا کسی مومن کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر وہ توبہ کے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو تو اس میں ایک اور چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں کسی آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کسی آدمی پہ خامخا جذبات میں آ کر کوئی الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اسی پارے میں ایک آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا کہ جو تم پر تمہیں یہ کہے تم پر سلامتی ہو تمہیں سلام کہے یا جو آدمی کلمہ پڑھ لے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت حارس بن زید نے یا زید بن حارسہ نے ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی نے رضی اللہ عنہما ایک شخص کو قتل کر دیا اس وقت جب اس نے یہ کہا تو جب انہوں نے تلوار اٹھائی اسے قتل کرنے کے لئے تو انہوں نے اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ کہ میں دوائی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد ان کی تلوار چلی اور وہ آدمی قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرازگی کا اظہار کیا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا اس نے مرنے کے ڈر سے اس ڈر سے کہ مجھے یہ مارنے لگا اس ڈر سے کلمہ پڑھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو آدمی بظاہر مسلمان لگ رہا ہو وہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہو اس کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور اسے قتل نہ کیا جائے اور اگر اسے کوئی آدمی جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا اوپر والی آیت میں آپ کو بتائی جا چکی ہے تو اس سے ہمیں اسلام اور ایمان کے فرق کا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے ایمان مجمل تو آپ سب کو آتی ہوگی اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب یہ اس کے آخر میں دو الفاظ آتے ہیں کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں تو یہ جو زبان سے اقرار کرنا ہے یہ ہے اسلام اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہوتا ہے اسلام اور ایمان میں فرق کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے بہت ہی ضروری ہے کبھی وقت ملا تو تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں اسلام کا مطلب ہے سر جکا لینا کسی کے حکم کے آگے سر جکا لینا اب یہ سر جکانا بہت سی طرح سے ہو سکتا ہے یعنی ہم دل سے اس کا حکم مان رہے ہیں تو ہم نے سر جکا لیا ہے ہم دل سے نہیں مان رہے لیکن ہم ہماری مجبوری ہے ہم نے ماننا ہی ہے تو یہ بھی سر جکانا ہی ہوتا ہے اور پھر ہم اگر دوکے سے یعنی بظاہر اس کے آگے سر جکا لیتے ہیں لیکن در حقیقت ہم اس کا حکم ماننا نہیں چاہتے تو پھر بھی ہم نے سر تو جکایا ہے تو سر جکا لینے کا نام اسلام ہے اور دل میں پختہ یقین کا ہونا اسے ایمان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلتا ہے سر جکانا تو ظاہری عمل ہے نا ہم نے کسی کے حکم کے آگے سر جکا لیا یا حکم مان لیا تو یہ ظاہری عمل ہے جبکہ ایمان جو ہے یہ باطنی عمل ہوتا ہے اسلام کا انحصار اسلام کا یہ جو ہے سارا انحصار یہ دنیا میں مسلمان ہونے کا انحصار اسلام پر ہے ظاہر پر ہے ٹھیک ہے دنیا میں ظاہر کو دیکھا جائے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس نے مو سے بولا تھا لا الہ الا اللہ تو تم نے اس سے قتل کیوں کیا یعنی اگر مو سے بولا تھا تو وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اور دل میں اس کے ایمان تھا یا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے جانچنا اور نہ اس دنیا میں کوئی پیمانہ ابھی تک اجاد ہو سکا ہے کہ ایمان کو جانچا جائے کہ دل میں ہے یا نہیں ایمان کا انحصار یعنی آخرت میں کامیابی کا انحصار یہ ایمان پر ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو فیصلہ کریں گے وہاں پہ ایمان کو مقدم رکھا جائے گا اسلام کو نہیں ٹھیک ہے اور پھر کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ اسلام کے ارکان ہیں اور ایمان کے ارکان کیا ہیں اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر آخرت پر تقدیر پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا ان چیزوں پر پختہ یقین رکھنا اس کا نام ایمان ہے ٹھیک ہے یہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے اس کے بعد ہجرت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ہجرت اگر اگر تم لوگ کسی جگہ پہ تنگ ہو اللہ تعالیٰ کے حکمات ماننا تمہارے لئے مشکل ہے معاشرہ ایسا ہے یا گرانہ ایسا ہے یا فیملی ایسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بہت واضح حکمات کو بھی ماننا تمہارے لئے مشکل ہے تو تمہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جاؤ وہاں سے چلے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کو اچھی طرح اس پر عمل کر سکو برحال یہ بہانہ کسی طرح کام نہیں آئے گا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جو لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے جب ملائکہ ان کی روحیں قبض کریں گے وہ کہیں گے کہ تمہارا کیا حال تھا وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں مجبور تھے کمزور تھے عمل اللہ کے حکمات پر عمل نہیں کر سکے تو وہ کیا کہیں گے فرشتے آگے سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے تم کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکمات تم آسانی سے مان سکتے قصر نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ سفر کے دوران جب تم سفر میں ہو تو نماز تو قصر کر لیا کرو اور پھر خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے یا کسی بھی خوف کے حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے اس کے حکمات آئے ہیں اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے کہ کس وقت سے لے کے کس وقت تک کون سی نماز پڑھی جائے گی اس وقت سے پہلے اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے نماز ادا نہیں ہوگی خیانت کرنے والوں کی حمایت مت کرو اس آیت خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرو چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں اس آیت کو ذرا ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کونسی آیت ہے ایک سو پانچ نمبر آیت ہے نہیں اس آیت میں یہ تفصیل نہیں ہے شاید آگے آئے گی برحال آگے جب آئی تو ہم دیکھ لیں گے اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل شریعت کے جو ماخذ ہیں شریعت کن جگوں سے اخذ کی جاتی ہے شریعت کے چار بڑے ماخذ ہیں ایک قرآن ہے سنت ہے اس کے بعد اجماع ہے اور قیاس ہے اجماع امت اجماع امت کی دلیل قرآن کی اس آیت سے ملتی ہے اجماع کسے کہتے ہیں یعنی وہ کوئی ایسا مسئلہ جس پہ ساری امت یا امت کا ایک بہت بڑا حصہ اجماع کر لے اگٹھا ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے اسے کہتے ہیں اجماع یعنی سارے صحابہ مثال کے طور پہ اگر کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں کوئی ایک بات جو قرآن میں بھی نہیں ہے اور جو سنت سے بھی ہمیں نہیں ملتی لیکن سارے صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ بات وہ اگٹھے ہو گئے ہیں کسی بات پہ تو یہ وہ شریعت وہ چیز شریعت بن جائے گی اس پہ امت اسے کہا جاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے تو اس کے خلاف جانا یہ صحیح نہیں ہے اس کے مثال جو ہے وہ بیس تراوی کی مثال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیس تراوی کا جو نظام ہے اس کو شروع کیا تھا اور کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے اس میں اختلاف کیا ہو اور کوئی ایسا فقہ کا امام نہیں ہے چاروں بڑے فقہہ میں سے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان میں سے کوئی ایسا امام نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو تو جب امت اتنی بڑی امت کا کسی بات پہ اجماع ہو تو وہ وہ چیز دلیل بن جاتی ہے وہ چیز شریعت بن جاتی ہے اور اس کی دلیل اس قرآن کی اس آیت سے ملتی ہے شیطان کے عزائم کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں کہ شیطان کس طرح مسلمانوں کو ورغلاتا ہے عمل کے بغیر محض امید جو ہے یہ جنت میں نہیں لے جا سکے گی وَيْسَ بِأَمَانِجِكُمْ وَلَا أَمَانِجِ اَحْلِ الْكِتَابِ تمہیں جگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تمہیں اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے اور اہلِ کتاب بھی اگر نہیں دے سکتی یہ صرف امید کام نہیں دے سکتی جو کوئی بھی برے عمال کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا تو ہم یہ جو ہے نا جنت میں جانے کی امید سے گناہ کرنا گناہ کرتے چلے جانا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم تو بلاخر جنت میں چلے ہی جائیں گے تو ہم اس امید پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تو یہ روش بالکل غلط ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہاں یہ آیات ہیں جو کہ برے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ اسے اس کی جزا ضرور دی جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ کسی کو اپنا دوست کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِنَا وَأُنثَا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ جنت انہی کو ملے گی صرف امید پہ نہیں ملے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ یہ دو شرائط ہیں جس کے باعث کوئی بندہ جنت کا حق دار ہوتا ہے خواتین کے کچھ اور حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ یتیم لڑکیوں سے اس بات پہ یتیم لڑکیوں سے اس وجہ سے اس نیت سے نکاح کر لینا کہ ان کو مہر نہیں دیں گے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی والی وارث نہیں ہے تو ان سے نکاح کر لیں اور مہر نہیں دینا پڑے گا ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جو عورت شعور کی ادم توجہی محسوس کرے اسے یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایسا کرے کہ وہ اپنے جتنا بھی اس کا حق ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے اور اپنا گھر بچانے کی کوشش کرے تو اس ایسی عورت کو بہت ہی افضل کہا گیا ہے لیکن لیکن اس سے مرد حضرات جو ہے وہ بالکل بھی غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور مرد حضرات کو بھی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی ہے اور اگر وہ ناحق کسی عورت کا حق ادا نہیں کریں گے یعنی اگر عورت جہاں وہ نیک ہے اگر عورت فرما بردار ہے بیوی فرما بردار ہے تو مرد اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو مردوں سے بھی پوچھا جائے گا ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہوں تو یہ بتایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مردوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم کر سکو یہ عدل کا قیام تمہارے بس کی بات نہیں ہے کسی ایک کی طرف اس کے حسن کے وجہ سے اس کے اچھائیوں کے وجہ سے اس کے خوبیوں کے وجہ سے اس کی اداوں کی وجہ سے کسی ایک کی طرف مائل ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے ہاں جو چیزیں ناب طول میں آنے والی ہیں کس کو کتنے پیسے دینے ہیں کس کو کتنی جائدات دینی ہے کس کے حصے میں کیا چیزیں آنی ہیں جو چیزیں ناب طول میں آنے والی ہیں وہ برابر بلکل برابر عدل کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے ہاں دل کس کی طرف زیادہ مائل ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو اس میں عدل کرو اس بات میں اگر میاں بیوی میں کسی بھی طرح سے معافقت نہ ہو سکے تو پھر الائدگی ہی بہتر ہے ہاں یہ آیت میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ عدل کرو خواہو اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے آیت نمبر 135 ہے اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یا ایوہ اللہ لین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ اے ایمان والو اللہ کے اللہ کے گواہ بن کر رہو اور عدل کے ساتھ کھڑے ہو عدل کے ساتھ کھڑے رہو یعنی جس طرف تمہیں انصاف نظر آئے اس طرف تم کھڑے ہو اگرچہ یہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو کسی معاملے میں تم خود نہ حق پہ ہو تم خود اگر حق پہ نہیں ہو تم نے خود اگر کسی کا حق مارا ہے تو تم خود اپنے آپ کو پیش کر دو عدل والدین والاقربین یا تمہارے والدین کے خلاف اگر کوئی کیس جا رہا ہے یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف اگر کوئی کیس جا رہا ہے یا تمہارے خاندان کے خلاف تمہارے اہل علاقہ کے خلاف یعنی تمہارے جان پہچان والے کسی بھی کے خلاف اگر کوئی کیس جا رہا ہے تو تم قوابین ابل قسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہو تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے کے مدد مقابل کون ہے یا تمہارا مخالف کون ہے ایسا ہرگز نہ کرو جہاں بھی تمہیں حق نظر آتا ہے تم وہاں پہ کھڑے ہو تو اور ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی میں نے تو بات کرنے میں ایک منٹ میں کر دی ہے لیکن ایسا کرنا بہت ہی زیادہ مجاہدے کا کام ہے شاعر دین کی توہین مت کرو مت برداشت کرو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ آج کل کے دور کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو نشانیاں ہیں جو شاعر ہیں جو سیمبل ہیں دین کے ان کی توہین ہرگز مت برداشت کرو اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس مجلس میں ان شاعر کی توہین کی جا رہی ہو تم اس مجلس سے یا تو اٹھ جاؤ یا بات کرنے والے کو روک دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گے اور تمہیں بھی انہی کے برابر گناہ ملے گا اب شاعر کی توہین سے کیا ہے شاعر پہلی بات ہے شاعر کسے کہتے ہیں وہ باتیں وہ چیزیں جو دین کی علامات ہیں دین کی سیمبل سے مثال کے طور پر ہماری مساجد جو ہیں یہ دین کی سیمبل ہیں یہ نماز جو ہے یہ دین کا سیمبل ہے روزہ دین کا سیمبل ہے زکاة حج اس طرح یہ جو رمضان ہے عیدیں ہیں قربانی ہے وہ باتیں جن سے ہمارا دین پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان باتوں میں ان باتوں کی توہین مت ہونے دو ان باتوں کا مزاق مت اڑنے دو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم ہے خاص طور پر روزوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور پھر جب قربانی آتی ہے قربانی کبھی بہت طرح سے مزاق اڑایا جاتا ہے لطیفے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور روزوں کے بھی بہت زیادہ لطیفے بنائے جاتے ہیں اور مزاق اڑایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو بہت ہی سختی سے منع کیا گیا ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اگر کوئی اس مجلس میں بیٹھا رہے گا خاموشی سے بات کو سنتا رہے گا تو اس بندے کو بھی انہی جیسا شمار کیا گیا ہے اس آیت کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ دوسری دفعہ یہ آیت قرآن میں دو دفعہ آئی ہے ایک دفعہ یہاں پہ آئی ہے وَقَدْ نَسَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اور کتاب میں تمہیں یہ بات بتائی گئی ہے اگر تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے ہوئے ان کا انکار کرتے ہوئے سنو وَيَسْتَحْزَعُ بِهَا اور اس کا مزاق اڑاتے ہوئے سنو فَلَا تَقُعْدُ مَاعَهُمْ تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ کسی اپنا موضوع بدل لیں اور کسی اور موضوع پر بات شروع کر دیں اگر تم ایسا نہیں کروگے ان کے ساتھ بیٹھے رہوگے اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ تو پھر تم بھی انہی میں سے ہوگے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور ان کافروں کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں اگٹھا کر دے گا منافقین کی کچھ خسلتیں بیان کی گئی ہیں منافقین کی کافروں اور مومنوں دونوں کے ساتھ بنا کر لگتے ہیں یعنی کہ وہ اسی کو منافق کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی باتوں اپنی باتوں اور ظاہری عوال کے ذریعے اللہ کو دوکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں وہ ایمان اور اسلام والی سلائڈز ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلکہ پیچھے ہم چلے ہی جاتا ہیں یہ بہت اہم بات ہے اب دیکھیں دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے کیا ضروری ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے ایمان ضروری نہیں ہے کیونکہ ایمان تو باطن کا نام ہے ایمان تو دل کا نام ہے اقرارم باللسان یعنی اسلام یہ ظاہر کی جو یہ باتیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں اگر کوئی آدمی کلمہ نماز روزہ زکاة حج نہیں کرتا تو ہم اس کو مسلمان نہیں تصور کر سکتے یہی وجہ ہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو آدمی نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہے اور جو نماز پڑتا ہے وہ مومن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا تھا اسے کافر اور منافق تصور کیا جاتا تھا اس لئے اس دور میں جو منافقین تھے انہیں بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھنی ہی پڑتی تھی کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا آج کل کے دور میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے منافق پہ نہیں پڑھتے ساری ایک جیسے ہیں آج کل تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اسی طرح روزہ ان کو روزہ رکھنا پڑتا تھا چاہے سامنے سامنے آ کے کچھ نہ کھائیں بعد میں گھروں میں بیٹھ کے کھاتے پیتے رہیں لیکن یہ ظاہر کرنا پڑتا تھا کہ ان کا روزہ ہے اور زکاة دینی پڑتی تھی اور زہاج کرنا پڑتا تھا تو یہ ظاہر کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اگر اپنے آپ کو منافق اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو یہ اپنی ظاہری باتوں اور ظاہری عامال کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دینی کی کوشش کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نماز پڑتے تھے کیونکہ نماز ان کو پڑھنی پڑتی تھی مگر سستی سے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا سستی کے ساتھ سستی کے ساتھ نماز کے لئے اٹھنا اور نماز کے لئے جاتے ہوئے سستی کرنا اور لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنا یہ سب منافقین کی خسلتیں ہیں اور یہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ صرف ان کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے نہ یہ مسلمانوں کے حامی ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ کافروں کے حامی ہوتے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے مفادات سے غرض ہوتی ہے نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم یہ منافقین کی کچھ خسلتیں بیاند کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد منافقین کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے آخری یہ جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لئے اپنے بندوں کے لئے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی ہمدردی رکھتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو آخری آیت ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم اگر تم شکر کرو وآمن تم اور تم ایمان والے ہو وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینا مطلوب نہیں ہے تو اس ان آیات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کا اختتام فرمایا ہے تو یہاں پہ ہماری آج کی کلاس بھی ختم ہوتی ہے اور کلاس کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کلاس کو دوبارہ جائن کریں گے ہم اور اگر کسی کا question ہے تو وہ